بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب سپیکر صاحب میرے خیر میں میں پہلے توجہ دلاو نوٹس پیش کروں اگر کوئی جواب آئے گا تو پھر میں اس کے بارے میں کوئی تفصیل بتاؤں میرا توجہ دلاو نوٹس وزیر برائے محکمہ مائنز اور منڈرز کی توجہ ایک اہم مسئلے کی جانب مبزول کرانا ہے کہ آل ای میں وفاقی حکومت نے مادنی زخائر کی تلاش کے سلسلے میں ملک پر کے چھے بلوکس سوبوں کو اعتماد میں لیے بغیر تین کمپنیوں کو دیئے ہیں جو آئین کی سراسر خلاف ورزی کے مترادف ہے لہذا اس بارے میں مکمل تفصیل ایوان کو فرام کی جائے شکریہ جی منسٹر مینز کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں لیکن یہ کیونکہ سوبے کی اجتماعی مسائل سے متعلق ہے بالخصوص اس کا تعلق آہین سے ہے اور جو اٹاروی ترمیم کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ اس کو ڈی ریل کرنے کی بات ہوتی ہے یا اس کو بیچھے لے جانے کی یا کمزور کرنے کی ب میں صرف آپ کی توجہ اس لیے دلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ تقریبا جنابے والا چھے پیٹرولیم ایکسپوریشن بلوگز پاکستان کی تین بڑی کمپنیوں کو دی گئیں آئل انڈ گیس او جی ری سی ایل کو ایم پی سی ایل جو ماری پیٹرولیم کمپنی ہے اور پاکستان پیٹرولیم لیمیٹڈ ہے ان کو ایکسپوریشن لائسنس اور پیٹرولیم کنسیشن ایگریمنٹس کے تحت دیئے گئے یہ جنابے والا پورے بلوچستان میں تقریب ایک لاکھ بلوچستان میں تین اور اس کے علاوہ دو کا تعلق جو ہے وہ سندھ اور کے پی کے سے ہے جو بلوچستان میں علاقے دیئے گئے ہیں یہ میرے خیال توڑی سی سننے کی اپنا جنابی ہاؤس کا توجہ چاہیے پلیز سریعے جو بلوچستان میں بلوچستان میں تیل اور گیس کی دریافت کے لیے ان جو تین بڑی کمپنیوں کو تین بڑی کمپنیوں کو جو لائسنس دیا گیا ہے معزز دوست کہہ رہے ہیں کہ توجہ دیں سنہ صاحب آپ کی جتنی بھی باتیں ہیں ہم فیس بک میں بڑے غور و فکر سے سنتے ہیں آپ بے فکر رہے ہیں آپ کی کوئی بھی الفاظ جانے نہیں دیتے ہیں آپ تو آپ تو واقعی سنتے ہیں عمل بھی کرتے ہیں ہاں صحیح یہ اچھی بات ہے پوچھنے سننے کا تو اپنی جگہ عمل کرنے سے عمل کا کہانی ہے عمل سے بنتی ہے جنت بھی عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہانم بھی جو عمل والی بات ہوتی ہے اپنی فطرت میں نوری اے نناری ہے سنہ بلوچ اتنا محنت کر کے یہاں پہ سارے چیزیں لاتا ہے آپ لوگ عمل بلکل نہیں کرتے اس کے اوپر یہ اس کی وجہ سے عربوں روپے صوبے میں آئیں گے لے کوئی اور جائے گا جناب سپیکر میں صرف اس آوس کی پوری توجہ چاہتا ہوں بلوچستان تین لاکھ سنتالیس ازار اسکوائر کلومیٹر رقبے پر مشتمل ہے تئیس تاریخ کو جو فیصلہ ہوا ہے اس میں ایک لاکھ اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ تین بڑی کمپنیوں کو بلوچستان میں تیل اور گیس کی تلاش کے لیے دیا گیا ہے جب یہ بلوچستان میں گزشتہ ستر سال سے اسلامباد کے ساتھ جو ہمارا تنازع چلا رہا تھا کہ صوبوں اور وفات جو ہیں وہ ان کا مشترکہ اختیار ہو یعنی اماری اک کے آقیمیت تیل اور گیس کے معاملات پر تسلیم کیا جائے تو جناب والا میں ان کا ذکر کروں بلوکز کا تاکہ ان کو پتا چلے یہ میرے خاران کے بھی نہیں ہے جناب والا بلوک نمبر 30686 کلہ سیف اللہ کورنگ ایریا دو ازار چار سو اکیس دو ازار چار سو اکیس اسکوائر کلومیٹر ایریا یہ کلہ یہ ہے جناب والا آپ کے دوسرا بلوک جو ہے وہ شہران او جی ٹی سیل کو دیا گیا ہے جو کلہ سیف اللہ اور جوب میں ہے تیسرا جو بلوک ہے وہ کوئی سلمان کا علاقہ ہے او جی ٹی سیل اور پی پی ایل کو دیا گیا ہے جو موساخیل موساخیل جوب کلہ سیف اللہ اور لوڑ لائی ڈسٹرک میں پڑتا ہے اس سے پہلے جو بلوکز دیئے گئے ہیں واشق میں دیئے گئے ہیں خاران میں دیئے گئے ہیں بکٹی میں دیئے گئے ہیں کولو میں دیئے گئے ہیں پورے بلوچستان میں تو جناب والا ان کو کہا یہ گیا ہے کہ آپ چوبیس ملین سے کم از کم چوبیس ملین ڈالر آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے اب دوسری بات دیکھیں کہ جب آپ نے علاقے میں کے لوگوں کے لیے خرچ کتنا کرنا ہے ایک کمپنی کو کہتے ہیں چوبیس ملین ڈالر اور پھر جب علاقے کے لیے خرچ کرنا ہے جناب والا تیس ازار ڈالر یعنی تیس ازار ڈالر جو ہے وہ تقریباً بنتے ہیں میرے خیال میں جناب والا پینتالیس لاکھ روپے بھی نہیں بنتے ہیں آڈلی پینتالیس لاکھ روپے سال کے بنتے ہیں یعنی اس کے بدلے میں کیوں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جناب والا میں آپ کی طرف آتا ہوں یہ کانسٹیٹیوشن ہے اتاروی ترمیم کے بعد اس میں امینمنٹ ہوا اس میں ایک آرٹیکل چپٹر تری میں ڈال دیا گیا آرٹیکل کانسٹیوشن کا آرٹیکل سیونٹی تری میں اردو میں پڑھتا ہوں سیونٹی ٹو کا تری موجودہ پابندیوں اور وجوب کے مطابق صوبے کے اندر مادنی تیل و قدرتی گیس یا علاقائی سمندر سے محلقوں اس صوبے اور افاق حکومت کی مشترکہ اور مساوی طور پر تفہیز کر دیے جائیں گے یعنی کانسٹیوشن کا آرٹیکل سب سیکشن تری کلیرلی ڈکٹیٹس ہمیں بتاتا ہے ہمیں بالکل یہ جناب والا جو بھی تیل اور گیس کے زخائر ہیں وہ صوبے اور وفاق کی مشترکہ ملکیت ہیں جب کوئی چیز اماری مشترکہ ملکیت ہے ایک لاکھ سکوائر کلومیٹر کا علاقہ آپ تین بڑی کمپنیوں کو دیتے ہیں آپ امارے مشورے کے بغیر کیسے دے سکتے ہیں تو اس میں آپ کیا کہنا چکتے ہیں میں اس پہ آ رہا ہوں سر اسی طرح کیونکہ اس آوس میں ڈیبیٹ نہیں ہوتا سبسٹینٹیو سے ڈیبیٹ نہیں ہوتا اس سے بلوچستان کو تقریباً دو سو سے چار سو ارب روپے کا نقصان ہے جو امنالیوں کے لیے ٹفٹیل کے لیے سڑکوں کے لیے اس ٹرانسفارمرز کے لیے لڑتے ہیں یہ صوبے میں بدبختی ہے جب آپ اپنے اس اگ کو سمجھیں گے کیا قیمیت کو تو شاید اس صوبے کو چار سو سے چھ سو ارب روپے کا فائدہ ہوگا اسی طرح جنابے والا سینٹ میں ایک ڈیبیٹ ہوا تھا فبروری تقریباً اکتوبر دوہزار ستارہ میں ایک فنکشنل کمیٹی بنی تھی اس پہ چیرمن سینٹ کی رولنگ آئی تھی سردار آپ کی طور استوجہ چاہیے بابر سردار بابر صاحب آپ کی جنابے والا اس میں چیرمن سینٹ نے اس وقت جو رضا ربانی صاحب تھے بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے جو یہ فنکشنل کمیٹی آن ڈیولیوشن بنایا پھر اس میں انہوں نے کہا کہ اس کے ٹاسک کیا ہے اس میں یہ تا کہ آپریشنلائزیشن آف جوائنٹ اونرشپ آن آئل این نیچرل گیس میکنیزمز ان ویو آف آٹیکل ون سیونٹی ٹو سب سیکشن ٹری آف کانسٹیشن آف اسلامی ریپبلک آف پاکستان نائنٹی سیونٹی ٹری تو انہوں نے کہا کہ جی اس کو ملنان یہ خود ہی آٹیکل چلتے نہیں ہیں ان کو اچھے دماغ والے پڑتے ہیں اچھے دانشمند لوگ اپنے عوام کی اکوک کے لیے اس سے رستہ بناتے ہیں وہ کانون سازی کرتے ہیں صوبوں میں لاز کو ریگولیشنز کو ایکس کو تبدیل کرتے ہیں پھر وہ صوبے کو فائدہ ملتا ہے اس کے نوجوانوں کو روزگار ملتا ہے اس کے بیماروں کو شفاہ ملتا ہے اس کی خونی شہرائیں تعمیر ہوتی ہیں اس کے آسپیچز میں عدویات پہنچتی ہیں اس کے ویران گاہوں میں جو جلی پہنچتی ہے جب تک اس اپنے بنیادی اکوک اپنے تیل گیس دولت کو نہیں سمجھیں گے جناب والا یہ خرات خوری سے نہیں آئیں گے تو انہوں نے کیا کیا جناب والا جب انہوں نے دورے شروع کیے تو سب سے پہلے وہ آئے بلوچستان بلوچستان میں جو میٹنگ ہوئی اکتیس اگز دو ہزار سولہ کو جان جمالی صاحب بیٹھے ہیں وہ سنیں گے مرخواہ شاید اس کمنٹ بھی کریں شاید خاکان اباسی صاحب جو بعد میں وزیراعظم بنے اس وقت ملسٹری آف پیٹرولیم کے ملسٹر ہو کرتے تھے تو انہوں نے جناب والا جب بلوچستان آئے تو اسی طرح بلوچستان میں ہمارے جیسے دوست تھے جو کہتے ہیں کہ ہم صرف سنتے ہیں پڑھتے نہیں ہیں تو انہوں نے کوئی پڑھائی نہیں کی تھی تو بلوچستان کی جو کمیٹی یہاں پہ آکے ملی حالانکہ سب سے زیادہ تیل اور گیس بلوچستان کا ہے ایک پیرا گراف جناب والا صرف اس پوری کمیٹی کو اسلام آباد سے اٹارہ بندوں کی کمیٹی آئی بلوچستان ہم جیسے جائلوں کو ان کے سامنے بٹا دیا انہوں نے کہا جناب والا بس ہمارے ساتھ تو ہمیں کچھ نہیں ملتا ہے ہمیں پیسے دے دو they were unable to identify they were unable to properly compete or contest their case with regard to constitution article seventy two sub section three جب اس طرح کی جائلیت ہوتی ہے تو جناب والا باد میں وہ یہاں سے گئے سندھ سندھ میں جو میٹنگ ہوئی ان کی بارہ اکتوبر دوہزار سولہ کو میں صرف آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ باقی صوبوں میں اگر کوئی ترقی روشنی ہے یا ان کے بچے ہمارے بچوں سے آگے ہیں تو وہ کچھ محنت کرتے ہیں اپنے صوبہ کے حقوق کے لیے پڑھتے ہیں چیزوں کو سمجھتے ہیں تو جناب والا سندھ نے بہت کلیر موقف دیا سندھ کا تین سے چار صفحے پہ یہ جو بریفنگ میرے پاس ہے اس میں انہوں نے جناب والا کلیر لی کا آدھے 18th amendment to the constitution of pakistan through insertion of article 172 subsection 3 has revolutionized the constitution and legal framework by empowering provinces by vesting joint and equal role power and authority in executive administrative and regularity affairs related to mineral oil and natural gas located within the province or the territorial water adjacent there too انہوں نے کلیر لی کہا کہ یہ وفا کی حکومت constitution کے article 172 subsection 3 کے تحت تمام چیزوں میں مشترکہ طور پر صوبے کے ساتھ یہ تمام اختیارات ہمارے ساتھ تقسیم کرے گا بہت تفصیل میں سننے کی کسی میں ہمارے خیال میں کہتی وہ نہیں ہے میں سر ابھی آ رہا ہوں آخر میں سندھ نے گورنمنٹ نے کیا کیا سندھ گورنمنٹ نے میں یہ یہ بلوثان کو کرنا چاہیے تھا تو سندھ کی حکومت نے جو ہے کیا کیا انہوں نے کہا دس in order to implement یعنی 172 subsection 3 موبین پلیز پلیز اس کو اس پر عمال درامت کے لیے نزدی نزدی کا آواز بہت دور تک آیا جی اس پر عمال درامت کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جانے چاہیے جنابے والا ایک تفصیل ہے کوئی تقریباً دس کے قریب بارہ کے قریب ایسے کامانین ہیں جن کو جب تک صوبوں نے یا وفاق نے تبدیل نہیں کیا ہے اس وقت تک تیل اور گیس پر بلوشستان کی اک کے آقمیت کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا مجھے کل کولو سے ویڈیوز آئیں کہ کولو میں تیل نکلا ہے گیس نکلا ہے جنابے والا وہاں کا کوئی نہ تو نمائندہ منتخب نمائندہ جا سکتا ہے نہ علاقے کا مطبر جا سکتا ہے نہ لوگوں کو پڑھا ہے کہ ہماری زمین سے کیا نکلا ہے کلات میں گیس نکلا ہے ابھی آپ کے شوران میں نکلا ہے بولان سے نکلا ہے آپ کے موساخیل سے نکلا ہے لولائی سے نکلا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے جنابے والا اس صوبے کو اس صوبے کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس صوبے کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ کانسٹیوشن کے آٹیکل ون سیونٹی ٹو سب سیکشن تری پر عمل درامت کے لیے وفا کی حکومت کو ایک خط لکھنا پڑے گا باقی صوبے میں دوسرا آتا ہوں سر صوبے کہ خیبر پختونخواہ کا موقف ہم تو بڑے اس طرح کرتے ہیں اس کا تفصیل سارا لے کے سر میں ان کا ایک لائن میں ہے صوبے خیبر پختونخواہ ہم سے ایک قدم آگے گیا گو کہ لڑتے ہیں ہمیں جگڑتے ہیں ہمیں ارتالے ہم کرتے ہیں آباؤ اجداد سب سے زیادہ جیلے ہمارے آباؤ اجداد نے اس وطن کے قدرتی وسائل تیل اور گیس کے لیے کاٹے لیکن خیبر پختونخواہ کہتا ہے انہوں نے تو کہا کہ یہ قدرتی وسائل تیل گیس یہ صوبوں کی ملکیت ہے یہ مشترکہ ملکیت ہی نہیں ہے ایک قدم آگے کہے کہ ہم اسلام آباد کو اس میں ایک روپے پیسہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے اس سب کے باوجود پھر پنجاب پھر باقی صوبوں نے سب نے بہت ہی سینسبل موقف اختیار کیا ماں سوائے بلوچستان کے میری سر آخر کے ایک رولنگ ہے کیونکہ جو سپیکر جو چیرمن کی رولنگی ہوتی ہے جس طرح آپ کی سپیکر کی ہے تو یہ رضا ربانی صاحب نے جو رولنگ دی ہے جناب والا وہ میں صرف دو لائنے پڑتا ہوں تو اس نے 23 جنوری 2018 کو رولنگ دی اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ دو انہوں نے اس پہ فیصلے دیے جناب والا میری گزارش یہ ہے یہ کل پرسوں کے اخبارات میں آیا ہے کہ بلوچستان کا تیل اور گیس کے کنسیشن کے ایک لاکھ سکوائر کلومیٹر علاقہ دے دیا کانسٹیٹیوشن میں ہے صوبہی حکومت آج میں سمجھا تھا آج پانچ دن پہلے یہ توجہ دے رہا ہوں نوٹس دی صوبہی حکومت آ کے اپنا موقع واضح کرے گا اور وفا کی حکومت کو خط لکے گا کہ آپ کونسل آف کومن انٹرس بھی یہ مستہ لے جائیں انٹر پرونشل کوارڈینیشن کمیٹی میں لے جائیں کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہوئی ہے یہ صوبہ کم از کم اپنی ذمہ داریاں سمجھے گا لیکن صوبہ آج تو کوئی جواب بھی نہیں لے آیا دو لائنیں اٹلیسٹ کم از کم مطمئن کرنے کے لیے کیمروں کو عوام کو امی مطمئن کرنے کے لیے چلو انہوں نے نہیں لائے ہاؤس میں سر ہاؤس میں میری اس پہ سر میری اس پہ ایک تجویز ہے میری اس پہ ایک تجویز ہے سر دیکھیں اٹھارویں ترمیم کے بعد یہ صوبہ آج تک کسی چیز سے فائدہ اس لیے نہیں لے رہا کہ ہم کانسٹیوشن کو لاؤز کو رولز کو ریگولیشنز کو ایکٹس کو بھی تک سمجھ نہیں پا رہے ہیں میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کو درس کی ضرورت ہے تدریس کی ضرورت ہے سر اس پہ ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنائیں اس پہ ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنائیں اس پہ تو نہیں بول سکتے ہیں سر بول سکتے ہیں یہ تو میرے خیال توجہ دلائے کمیٹی بنا دیں گے کیا بولنا ہے وہ اسے بول نہیں سکتے کانون نہیں ہے تینکیو تینکیو جناب سپیکر اس کا ایڈکوارٹر ہے یہ جو پی ڈی ایم اے کے زہلی دفاتر اور اس کے سینٹرز اور گودام جو بننے تھے وہ ار ڈیویجنل ایڈکوارٹر میں پی ایس ڈی پی کے مطابق ار ڈیویجنل ایڈکوارٹر میں ایک بننے تھے لیکن پتہ نہیں غلطی سے ہوئی یا دانستہ طور پر جو رخشان ڈیویجن کا جو ایڈکوارٹر زلہ خاران ہیں جو وہاں پر وہ گودام یا ان کا سٹورز بننے تھے وہ خاران میں نہیں بنا بلکہ کسی اور ازلے میں بنائے گیا تو اس کے سلسلے میں میں خلص سمریبی میں ہوئی تھی ڈی جی پی ڈی ایم اے کو بھی اس کا علم ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ زیاد صاحب بنا دیا میں کوئی اطراز نہیں لیکن ڈیویجنل ایڈکوارٹر خاران کا جو اس عصہ ہے یا اس کا حق ہے وہ اس کو دوبارہ وہاں پر بننا کیا جو ہے آپ تکلیف کر کے اکامات جاری کریں شکریہ جناب سپیکر صاحب کرادہ نمور ونزیرو نائن ارگاہ کے بلوچستان میں انتظامی اعتباد سے ساتھ ڈیویجن ہیں اور اس میں رخشان ڈیویجن کو قائم ہوئے چار سال کا عرصہ ہوا ہے لیکن تحال محکمہ ملازمتائی وعمومی نظم و نسک یعنی جو امارا منسٹری ہے ایسن جی ایڈی ڈیپارٹمنٹ نے رخشان ڈیویجن کے ملازمتوں و دیگر انتظامی معاملات میں کوٹے کا تأیین نہیں کیا ہے جس سے علاقے کے عوام اور نوجوانوں میں تشویش اور احساس محرومی پائی جاتی ہے لہذا یہ ایوان صوبہ حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ رخشان ڈیویجن کی مکمل بحالی کو یقینی بنانے کے لیے تمام موقعوں فیل فور عملی اقدامات اٹھانے کے احکامات جاری کریں شکریہ شکریہ سنان بلوچ صاحب قرارداد نمبر 109 پیشوی ایڈمیزیبلیٹی کی وضاعت فرمائے شکریہ جنابے سپیکر جس طرح کہ میرے فاضل دوستوں نے اس سے پہلے تحصیل سب تحصیل یا سب ڈیویجن کے حوالے سے بھی قرارداد پیش کی جنابے والا انتظامی اعتبار سے جب ہم بلوچستان کو تقسیم کرتے ہیں 6 سے 7 ڈیویجنوں میں ہم نے تقسیم کیا ہے اس کے کچھ فوائد بھی ہوتے ہیں اس سے علاقوں میں جو لوگوں کا اثر و رسوخ ہے یا لوگوں کی جو ہے ایکسس ہے مختلف اپنے انتظامی آفسران تک موقموں تک یا سہولیات تک وہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ بلوچستان رقمے کے اعتبار سے بہت وسیع ہے آل ہی میں سنا ہے کہ حکومت بلوچستان نے کچھ تجویز جو ہے وہ نئے عزلہ اور نئے ڈیویجن بنانے کیا بھی میرے خیال میں ان کے آن زیر غور ہے لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ چار سال سے قائم ایک ڈیویجن وہاں بلوچستان میں ہے لیکن یہ میرے خیال میں چار گھنٹے کا کام ہے کہ اگر ایس این جی ڈی کا جو موقمہ ہے سرویس این جنرل ایڈنسٹریشن کا وہ اگر بیٹھ کے کوئٹا ڈیویجن اور کلاڈ ڈیویجن کیونکہ جو رخشان ڈیویجن بنا ہے وہ ان دو ڈیویجنوں کے بطن سے نکلا ہے اس میں نوشکی اور چاغی کوئٹا ڈیویجن سے نکلے ہیں اور واشق اور خاران ڈسٹک جو ہے وہ کلاڈ ڈیویجن کے بطن سے نکلے ہیں تو رخشان کا جو ابھی ڈیویجن کا ایڈ کوارٹر ظلہ خاران ہے تو اس میں جب ابھی پابلک سرویس کمیشنز کی جب پوسٹیں آتی ہیں تو جنابے والا رخشان ڈیویجن کا کوئی ذکر نہیں ہے مختلف ملازمتوں آتی ہیں اس میں چاہے کچھ بھی موقع میں کاؤ جب پابلک سرویس کمیشن کے چرمین سے میری یہ بات ہوئی سلسلے میں تو انہوں نے کہا کہ یہ انتظامی کوٹے اس کی تقسیم جو ہے وہ صوبہ حکومت کرتی ہے ہمیں پیج دیتے ہیں اور ہم یہاں ان کے اگینس جو ہیں وہ ایڈویوز کرتے ہیں انٹرویوز کرتے ہیں اور ٹیسٹ کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے اس سلسلے میں گزشتہ تین سالوں سے میں نے کوئی چار سے زیادہ قریب چیف سیکٹری صاحب کو سرویسز این جنرل ایڈمیسٹریشن کے سیکٹری صاحب کو خطوط اور مراسلے ارسال کیے میں ارچیز تحریر میں لاتا ہوں اس سے پہلے میں نے اسمبلی میں اس کا ذکر کافی دفعہ کیا ہے کہ یہ وہاں کے لوگوں کا بنیادی حق ہے جب آپ نے ان کو ایک ٹائٹل دے دیا آپ نے رخشان ڈیویژن کا نام دے دیا آپ نے چار ازلا کو رخشان ڈیویژن میں شامل کر دیا اس وقت بلوچستان کا سب سے بڑا کلار ڈیویژن کے بعد سب سے بڑا ڈیویژن جو ہے وہ رخشان ڈیویژن ہے ایک لاکھ اسکوائر کلومیٹر رقبے پر مشتمل ہے تقریبا جنابے والا چار سے ساڑھے چار لاکھ کے قریب نوجوان وہاں پر آباد ہیں اب ان کو ملازمتوں کے لیے یا دیگر معاملات کے لیے وہ ہمیشہ جب اخبارات اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ان کے ڈیویژن کا نام نہیں آتا کنفیوژن ہوتی ہے درخواد جمع کرتے وقت یا محکموں میں جاتے وقت گو کہ ملازمتیں سب کو ملنی نہیں ہیں لیکن کم از کم ان کے اککہ تو تحیون ہو جائے کہ رخشان ڈیویژن کا کوٹا پبلک سروس کمیشن میں کتنا آیا ان دو ڈیویژنوں کے عصے سے ان کو کتنا عصہ ملائے تو جناب والا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب انتظامی اعتبار سے ہم تقسیم کرتے ہیں وزیراعلا صاحب بھی تشریف فرما ہے میں وزیراعلا صاحب کے بھی یہ گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ انتظامی اعتبار سے نئے ڈسٹرک اور ڈیویژن بناتے ہیں تو آپ کے پاس ایک میکنزم ہونا چاہیے ایک امپلیمنٹیشن کمیٹی ہونی چاہیے ایک امپلیمنٹیشن کا فریمورک ہونا چاہیے ایک ٹائم فریم ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے کوئی ڈسٹرک ڈیویژن آپ کا اپنا ڈسٹرک بنایا شیرانی جس سے آپ منتخب ہو کے آئے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ ڈسٹرک شیرانی میں ابھی تک جو ہے ساری چیزیں آپریشنل نہیں ہیں ابھی تک وہاں پر جو ہے بہت سی سہولیات کا فقدان ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سی ام صاحب بیٹے ہوئے ہیں وزیراعلا صاحب بیٹے ہیں میں صرف ان کے گوشت گزار کرنا چاہوں گا کہ جب بھی انتظامی اعتبار سے آپ ان ڈسٹرک اور ڈیویژن کی سہولیات کا جائزہ لیں اور آنے والے پی ایس ڈی پی میں آنے والے پی ایس ڈی پی میں جو بھی ڈیویژن اور ڈسٹرک جو پسمندہ ہیں ان کو بہتر سہولیات فرام کرنے کے لیے ان کو اربن سینٹر بنانے کے لیے وہاں پر ملازمتوں کے مواقع فرام کرنے کے لیے جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ سہولیات دیں کیونکہ جب تک آپ اپنے جو وسائل ہیں ان کی تقسیم منصفانہ بنیاد پر نہیں کرتے ہیں یہ ڈیویژن اور ذلے ترقی نہیں کریں گے آج رخشان ڈیویژن سب سے زیادہ پسمندہ ہے سب سے زیادہ یومن ڈیولپنٹ انڈیکس میں میں ہر دفعہ یو این کی رپورٹ اٹھا کے لے آتا ہوں خاران اور واشق سے لے کر ڈیرہ بکٹی تک چلا جاتا ہوں پھر واپس آتا ہوں تو جناب سی ایم صاحب جس دفعہ اگر ہم پبلک سیکٹر ڈیولپنٹ پلان بنا رہے ہیں بلوچستان کو چار زونوں میں آپ چار اربن سینٹرز کا تجویز دیں رخشان ڈیویژن ایک بہت بڑا آٹبن سینٹر بن سکتا ہے آپ چار سے چھ ارب روپے کی انویسمنٹ کریں وہاں سے تین سے چار لاکھ نوجوان بے روزگار نوجوانوں کو روزگار مل سکتا ہے انفرائیسٹرکچر کو بڑا ٹارگیٹڈ انٹرونشن ہو انڈیویجول انٹرونشن انڈیویجول ریکمینڈیشنز پہ نہ ہو بہت پلانڈ قسم کا اورگنائز قسم کی ڈیولپنٹ ہونی چاہیے تو رخشان ڈیویژن کو دوسرے ڈیویژنز کے اٹبار لانے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں نہ صرف انتظامی طور پر اس کے کوٹی کی تقسیم اس میں ترقیاتی سکیم خاران میں واشق میں نوشکی میں چاغی میں ترجیب انیادوں پر کرنی چاہیے ہم نے سرادات پر فینس لگا دیا آپ نے ایران کا بارڈر بند کیا جو واشق کو لگتا ہے آپ نے افغانستان سے بارڈر ایران سے بند کر دیئے چاغی اور نوشکی افغانستان سے بارڈر لگتے ہیں رخشان ڈیویژن کے جو تین ڈسٹرک ہیں وہ بارڈر ڈسٹرک ہیں خاران سب سے زیادہ ایگری کلچر بیس ڈسٹرک ہے جب وہاں پر روزگار کی سہولت نہیں ہوگی اگر آپ پی ایس ڈی پی میں ڈیولپمنٹ سکیموں میں بھی اس ڈیویژن کو نظرانداز کریں گے تو جناب والا یہ ڈیویژن بد امنی کا شکار ہوگا یہاں پر عدم استقام ہوگا یہاں کے نوجوان مایوسی کا شکار ہوں گے یہاں پر پیار اور محبت کے نغمے نہیں ہوں گے لوگ یہاں پر یقین نفرت کی باتیں کریں گے تشدد کی باتیں کریں گے پھر یہاں پر لوگ جو ہیں سڑکوں پر نکل آئیں گے تو میری گزارش جناب والا آپ سے یہ ہے کہ رخشان ڈیویژن کے ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے نہ صرف اس کے انتظامی معاملات میں اس کے کوٹے کا تائین فل فور کی جائے اس قرارداد کی روح سے اور اسی طرح رخشان ڈیویژن کو آنے والے پی ایس ڈی پی میں رخشان ڈیویژن کی حوالے سے مکمل ایک پلان بنائے جائے ان کے منتخب نمائندوں کو بٹھا کر تاکہ کم از کم یہاں کے جو لوگوں کی ضروریات زندگی ہیں بالخصوص فینسنگ کے بعد بارڈروں پر جو ہے بارڈروں کو بند کرنے کے بعد ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات کی پتانی نویت کس طرح ہوتی ہے تو اس نکتہ نظر سے جناب سپیکر میں سمجھتا ہوں یہ قرارداد انتہائی اہمیت کا عامل ہے اس کے اثرات بلوچستان کی اوہرال تعمیر و ترقی پر بھی پڑھتے ہیں تو رحضہ رخشان ڈیویژن کی مکمل بالی کے حوالے سے میری یہ قرارداد جو ہے میں اس ایوان میں منظوری کے لیے پیش کرتا ہوں شکریہ